اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر مون امید کرتا ہوں آپ سب خیر کیسے ہوں گے اینیمل تریٹمنٹ کی چینل پر آپ کو خوش آمدین کہا جاتا ہے دوستو آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بماری زیادہ تر گھوڑوں میں آتی ہے جس کا نام ہے کولک جانوروں کے پیٹ کے درد کو کولک کہتے ہیں یہ زیادہ تر تو گھوڑوں میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی جو ایک آن دو تینوں وہ لمبی ہوتی ہے اور اس میں خم بھی زیادہ ہوتے ہیں اور گھوڑوں میں درد کے لیے ویسے بھی بہت برداشت بہت کم ہے تو دیکھتے ہیں کہ پیٹ کا درد جو ہے کولک کی بماری یہ گھوڑوں میں کیوں آتی ہے تو اس کی پانچ وجوات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ زیادہ توانائی والی خوراک کھانے سے کھانے کے وجہ سے بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے گھوڑوں میں بٹی والی خوراک کھانے سے بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے انتڑیوں میں ہاتھ ساتھی چوٹ یعنی کوئی بھی جانور کے ساتھ حادثہ پیش آجاتا تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے انتڑیوں میں کوئی چیز کسی رکاوٹ کی وجہ سے بھی پیٹ کا درد ہو سکتا ہے یا غیر میاری خوراک کی وجہ سے بھی ناکس خوراک کھانے کے وجہ سے بھی پیٹ کا درد ہو سکتا ہے اب یہ تو تھی کہ اس کی وجہ کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہوں گی یعنی کہ جب گوڑوں میں پیٹ کا درد محسوس ہوگا تو کونسی علامات پیش کریں گے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا سب سے پہلے جانور بیچینی محسوس کرے گا جانور کبھی بیٹھے گا کبھی اٹھے گا جانور کو مسلسل پسین نہ آتا ہے جانور پیٹ میں درد محسوس کرتا ہے اور جانور اپنے پیٹ پر ٹانگیں مارتا ہے سب سے مینٹی جانور زمین پر لیٹھتا ہے جانور سانس لینے سے میں مشکل پیش آتا ہے شدید حالت میں جانور درد کے وجہ سے مر بھی سکتا ہے سب سے اس کی جو مین علامت ہے جانور کبھی اٹھے گا کبھی بیٹھے گا اور بیچینی محسوس کرے گا اور ڈاگ سٹنگ پوزیشن ڈاگ سٹنگ پوزیشن ایسے ہوتی کہ اپنی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ آگے نکال کے بیٹھے گا اور پیٹ زمین کے ساتھ سکا لگے گا اور بلکہ دبا گیا رکھے گا پیٹ کو یہ اس کی مین علامات ہیں پیٹ درد کی تو یہ اس کی علامات تھی اب سب سے پہلے آگے اس کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ جانور کسٹری لے کر اور اس کی علامات دیکھ کر ہوتی ہے علاج کے بارے میں ہم بات کر دیں گے دوستو تو اس میں سب سے پہلے تو کالک ڈرافٹ وغیرہ بھی آتے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں کالکو شارڈ یہ اس طرح کی وزار میں بہت ساری میڈیسن اویلبر ہیں تم پانی میں premsecker کے جانور کو دی جاتی ہیں aud país کے علاوے اس کا منع علاج اپیسی کہ تو وہ جانور Urban top جس کو ہم سرسوں کا تھیل کہتے ہیں اور تارپین کا تھیل سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہے کیل justification систему подтالی کو پانی میں حل کرنا ہے پھر اس کو تھیل میں آنا ہے پھر اس وسçر میں آنا ہے تھیل میں مکس کر کے پھر اس مہت میں پھر کے پھر اس نور قسم سرے اپند پھر اس زیادہ کا تھیل خدguy Ranch اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیٹ کے درد کی باری ہے تو اس میں ہم پین کیلئے انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ گوڑوں اور دوسرے جو ایکوائن انیملز ہیں ان میں بیوٹا دین کا انجیکشن جو بہت مشہور ہے اور یہ بہت ہی محصر ہے یہ بہت ہی جلد اثر کرتا ہے جانور کو شدید حالت میں انیما بھی کرتے ہیں نیم گرم سابن والا پانی لے کر پائپ کے ذریعے اس کو جانور کی ریکٹم میں ڈال دیتے ہیں دوستو انیما کی ویڈیو میں نے آر ایڈی ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ انیما کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دیا گیا وہاں سے آپ لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے جانور کو اس بیماری سے بچانا کیسے ہے کولاک چے ہیں ہماری جانور کو پیٹ کا درد نہ ہو تو سب سے پہلے جانور کو خوراک زیادہ سے بات ہے اگر ہماری خوراک ٹھیک ہوگی تو جانور میدہ ٹھیک ہوگا اس کے بعد جانور کو مٹی سے عزاد خوراک دینی چاہیے اگر جانور کو ڈکڑی اور کپڑے کھانے کی عادت دے تو اس کے پیٹ کو کیڑوں کی دبائی پلاتی ہی نہیں چاہیے اور پیٹ کی دوائی پلانے کے ساتھ اس کو منرل مکشر تو بہت ضروری ہے ایسے حالات میں جبکہ وہ لکڑیوں کھا رہا ہو یا کپڑے کھانے کی عادت ہو تو اس میں دو سب سے پہلے ہم نے پیٹ کی گیڑوں کی دوائی پلانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو منرل مکشر سٹارٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی بزید اگر آپ کا کوئی کوئیسٹین ہو یا آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو یا کوئی مشروع لینا ہو تو آپ نیچے کومنٹر میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مؤثر اور اچھے طریقے سے اس کا جواب اور تفصیلن بریفلی آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ